بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ سری کانٹریکشنز پلس بی اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ کانٹریکشنز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے کانٹریکشنز عام طبعہ جب لوگ بولتے ہیں انگریزی زبان میں جب ہم انگریزی بولتے ہیں تو ہم دو الفاظ کو ملا دیتے ہیں جوائن کر دیتے ہیں تو اس ملانے کو اور اس جوائننگ کو ہم انگریز میں کہتے ہیں کانٹریکشنز مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروناؤنس کا ایک کولم ہے اور ایک بی کا کولم ہے جہاں پہ سارے ورپز لکھے ہوئے اور ایک پروناؤنس کا کولم ہے جہاں پہ سارے پروناؤنس لکھے ہوئے اور ان کے سامنے ان کی کانٹریکٹڈ فارمز دی دی ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر ون آئی ایم تو آئی ایم کو ایک ساتھ جوائن کیا جا سکتا ہے اور اس کی کانٹریکٹڈ فارم جو ہوگی وہ ہوگی آئیم ذہن میں رکھے گا کہ جب کبھی بھی آپ جوائن کریں گے دو ورٹس کو تو ان کی پروناؤنسی ایشن یعنی ان کی اتائیگی جو ہے وہ بھی بدل جائے گی تو شی ایز شیز ہی ایز کی کانٹریکٹڈ فارم ہوگی ہیز آئی ایم کی کانٹریکٹڈ فارم کو آپ آئی ایم نہیں کہہ سکتے اس کی اتائیگی بھی بلکل تبدیل ہو جائے گی آپ کو کہنا پڑے گا آئیم اور شیز یا ہیز جو سائن آپ کو دو الفاظ کے لیے جب کبھی بھی کانٹریکشن کی جاتی ہے تو ان کے درمیان میں جو یہ سائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ سائن جو ہے یہ اپوسٹروفی کلاتی ہے اس کو کومہ نہیں کہتے تو جب کبھی بھی آپ یہ اپوسٹروفی دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا اس کا اپوسٹروفی کا کوئی ایک استعمال نہیں ہے اس کے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں تو خیر یہاں پر اپوسٹروفی کانٹریکشن کیلئے استعمال ہوتی ہے جب کبھی بھی آپ دو الفاظ کو ایک ساتھ جوائن کریں گے تو آپ اپوسٹروفی وہاں پر لگائیں گے اور اپسٹروفی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں سے ہم کوئی حرف ہٹاتے ہیں مثال کے طور پر آئی ایم کے اندر سے آپ نے اے کو ہٹا دیا تو یہاں پر آپ نے اپسٹروفی لگا دی اسے طریقے سے شی اس کے اندر آپ نے آئی کو ہٹا دیا تو وہاں پر اپسٹروفی لگا دی تو اپسٹروفی وہاں پر لگتی جہاں سے حرف ہٹایا جاتا ہے اور یہ بات دیزین میں رکھی کر کہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کون سا حرف ہٹائیں گے یہ contraction آپ کو سکھنے پڑے گی کہ کونسی جگہ سے کونسے الفاظ ہٹتے ہیں مثال کے طور پر I M کے اندر آپ M نہیں ہٹا سکتے آپ کو A ہی ہٹانا پڑے گا اور She S کے اندر سے آپ E نہیں ہٹا سکتے آپ کو A ہی ہٹانا پڑے گا تو یہ چیز یاد کرنے کی اور ذہن میں رکھنے کی ہے ایک اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ apostrophe کو لائن کے اوپر نہیں رکھیں اس کو تھوڑا سا لائن سے اوپر رکھیں آپ بلکل لائن پر لکھیں گے تو اگر آپ apostrophe کو لائن پر لکھیں گے جیسے کہ incorrect form آپ کو نظر آ رہی ہے I am a student جس کے اندر apostrophe لائن کے اوپر لائن پر ہے بلکل تو یہ چیز جو ہے بلکل غلط ہے apostrophe کبھی بھی لائن پر نہیں آتی بلکہ وہ ہمیشہ لائن سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے جیسے کہ آپ correct form کے اندر دے سکتے ہیں I am a student ادھر apostrophe جو ہے وہ لائن سے کافی اوپر ہے جبکہ دوسری جو غلط جملہ ہے اس کے اندر وہ بلکل لائن پر ہے تو اگر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کیجئے گا کہ لائن کے اوپر بلکل لائن پر لکھیں گے بلکل غلط ہے ہمیشہ تھوڑا سا apostrophe کو لائن سے تھوڑا اوپر رکھا جاتا ہے اب تھوڑی نظر ڈالتے ہیں contractions کے اوپر نہیں نیگٹیف contractions یعنی کہ ہم بی کو نیگٹیف contraction کس طریقے سے کی جا سکتی ہے یہ دیکھیں گے م نوٹ جو ہے اس کی contraction ہوئی نہیں سکتی م نوٹ کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا نیگٹیف کے اندر آپ کو بتائیں نیگٹیف کی sign کیا ہے نوٹ